السلام علیکم آپ لوگ سب کے سی امید کرتی ہیں سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائے ہوں لیو شیرین آئیے چلکی سے بناتے ہیں سب سے پہلے ہم نے سوائیاں لی کلر فول سوائیاں ہم نے لی ہے جیلی گرین لی ہے کوکٹیل کا ایک جبا لیا ہے ہم نے اور اس میں سے ایک پہلی ہم نے نکال لیا تھا رڈ جیلی لی ہے فروٹ ہم نے لیے ہیں تین عدد میں نے امروت لیے ہیں چار سے پانچ عدد کیلے ہیں اور ایک سیپ ہے بادام لیے ہیں کسٹر دو کھانے کے چمچ چینی تین کھانے کے چمچ اور آدھی ایک چائے کا چمچ لائچی میں نے لیا ہے کوکٹیل کا پانی ہم بھی ہم یوز کریں گے کنڈنس ملک اور کریم ایک پیکٹ لیا ہے آئیے چل کے اسے بناتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے دودھ ابالنے کیلئے رکھ لیا ہے دودھ ہمارا گرم ہو چکا ہوگا چلتے ہیں دودھ کی طرف ایک کلو ہم نے دودھ لیا ہے دودھ کو ہم نے اچھی طرح سے ابال لیا تھا ایک چائے کا چمچ لائچی پوڈر ہم نے ڈال دیا اس میں لائچی پوڈر کو دس منٹر تک ہم ابالیں گے اچھے طریقے سے تاکہ دودھ میں اس کا اچھا سا ذائقہ نکل آئے جب تک ہم کسٹڈ تیار کر لیتے ہیں دو کھانے کے چمچ ہم نے کسٹڈ پوڈر لیا ہے یہ کوکٹیل والا پانی جو ہے اسی کو ہم کسٹڈ میں ڈالیں گے کسٹڈ پوڈر میں اور اسی سے مکس کریں گے اور یہ جو باقی پانی جو ہے نا اسے ہم ضائع نہیں کریں گے اس کو ہم جو ہے دودھ میں باقی مکس کر دیں گے اسے ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے ابھی ہم کسٹڈ کو اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اور اتنا اچھا ذائقہ اس کا ہوتا ہے کافی اچھا ذائقہ ہوتا ہے کسٹڈ کو دودھ میں شامل کر دیں گے دودھ میں لائچی کا ذائقہ اچھے طریقے سے نکل چکا ہے اب ہم اس میں کوکٹیل کا پانی ڈال دیتے ہیں اس سے کسٹڈ کا کافی اچھا ذائقہ نکلتا ہے آپ ضرور ٹرائی کرنا اسے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ دونوں کا اچھے طریقے سے ذائقہ نکل آئے اور ساتھ ہی میں ابھی ہم کسٹڈ لے لیتے ہیں کسٹڈ ڈالتے جائیں گے اور چمچ ہلاتے جائیں گے تاکہ اس میں بیٹلیاں نہ بنیں آپ نے چینی کا خاص خیال رکھنا ہے کسٹڈ میں کیونکہ چینی ہم اس میں گنڈز ملک بھی ڈالیں گے کریم بھی ڈالیں گے تو اس لئے ہمیں کافی خیال رکھنا ہوگا چینی کا تاکہ چینی زیادہ نہ ہو جائے کسٹڈ میں ہم تین کھانے کے چمچ چینی ایٹ کر دیتے ہیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں آپ نے کسٹڈ کا ذائقہ دیکھنا ہے کہ یہ چینی زیادہ نہ ہو جائے کسٹڈ ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے ابھی ہم سوائیوں کے لئے پانی رکھ دیتے ہیں اگلی دیکچی میں پانی اُبل چکا ہے اب ہم اس میں چینی ڈال دیتے ہیں چینی ہم اس لئے ڈال رہے ہیں تاکہ سوائیوں کا میٹھا میٹھا ذائقہ ہو کیونکہ کچھ لوگ سوائیوں کے جب سوائیوں اُبالتے ہیں نا تو چینی نہیں ڈالتے اس میں یوں ہی بس وہ پھیکے پھیکی سی لگتی ہیں اور ہم نے یہ سوائیوں جب پکا لے ہم اسے تو ہم نے اس کو برف والے پانی میں ڈالنا ہے تاکہ ہماری سوائیوں بلکل چھنڈی ہو برف کی طرح چھنڈی ہو جائے سوائیوں ہم نے لے لی ہے عدی پیالی سے بھی زیادہ سوائیوں ہم نے لینی ہے اور سوائیوں بلکل پتلی والی استعمال کرنی ہے موٹی والی نہیں استعمال کرنی کیونکہ موٹی والی میں ذائقہ بلکل نہیں ہوتا ہے اسی لئے ہم پتلی والی ہی استعمال کریں گے جیسے ہی سوائیوں ہماری اُبال پک جاتی ہیں اُبال جاتی ہے اس کو ہم تھنڈے پانی میں رکھ دیں گے بلکل برف والے پانی میں سوائیوں بھی ہماری پک چکے تھنڈی کر دی ہیں ہم نے سب سے پہلے ہم لیں گے کنڈینس ملک کنڈینس ملک تین کھانے کے چمچ ہم بھی ڈالیں گے اور پھر بعد میں اس کا ذائقہ چکیں گے اگر ذائقہ کم ہوا اس کا زیادہ میٹھا نہ ہوا تو ہم اور بھی ڈالیں گے آپ نے یہ ساری چیزیں پہلے تھنڈی کرنی ہے سرف کرنے سے پہلے آپ نے ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے پہلے تھنڈا کرنا ہے جیسے آپ سرف کرنے لگے تب آپ نے اٹھانا ہے پھر ان کو مکس کر دینا ہے اس سے پہلے آپ نے ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے تھنڈا کرنا ہے تاکہ یہ فل تھنڈا ہو اور سوائیت تو آپ لوگوں نے بلکل ورفالے پانی میں رکھنا ہے کریم ڈال دیتی ہوں دو کھانے کے چمچ اور ان کو بھی میں اچھی طرح سے مکس کر دیتی ہوں اور اس کے بعد باقی چیزیں ہم بڑا پیالا لیں گے اس میں ڈالیں گے کنڈنس ملک میں نے پانچ چمچ اور ڈال دیا تھا کیونکہ مجھے زیادہ میٹھا نہیں لگا تھا اسی لئے میں نے پانچ چمچے اور ڈال دیا تھے کھانے کے آئس کریم بھی لینی ہے آپ نے یہ سب چیزیں اس وقت آپ نے ڈالنی ہے جب آپ سرف کرنے لگے کیونکہ سب چیزوں کو اچھا طریقے سے ہم نے تھنڈا کر کے میں بار بار آپ کوکو کے رہی ہوں اس وقت سرف کرنے کے دور جب آپ کریں گے تب یہ ساری چیزیں مکس کرنی ہے آئس کریم جتنی زیادہ ہوگی اتنے ہی لبے شیری میں مزا آئے گا اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہے تو آپ زیادہ ڈالیں تاکہ آئس کریم کا زیادہ ذائقہ ابرے آئس کریم ہم نے مکس کر لیے اس پیالے کو سیڈ پر رکھ دیتے ہیں کسٹر والے پیالے کو اور دوسرا پیالہ اٹھاتے ہیں بڑا سا سرونگ کے لیے سرونگ ہم دو طریقوں سے کریں گے اور یہ ڈش جو ہے ہم نے نو سے دس افراد کے لیے بنائی ہے سب سے پہلے ہم جیلی ڈالیں گے میں دو طریقوں سے آپ کو بتاؤں گی ایک تو مکس کر لیتے ہیں سب چیزیں مکس کر دیتے ہیں لبے شیری میں سب چیزیں ڈال دیتے ہیں بس مکس کر دیتے ہیں اوپر سے گارنشنگ کر لیتے ہیں اور ایک یہ والا طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کسٹڈ لیں گے کسٹڈ کی تیل لگا دیں گے کسٹڈ کی تیل لیں گے کسٹڈ کی تیل لیں گے اس میں کیلہ اور سیپ امروت وغیرہ ہم نے ڈالا ہے اگر آپ کے پاس انگور ہے تو انگور بھی ڈال سکتے ہیں اگر کوئی اور فروٹ ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے وہ والے فروٹ ڈالیں جو پانی نہ چھوڑے ساتھ ہی میں سوئیاں ڈال دیتے ہیں سوئیاں جتنی تھنڈی ہوگی اتنا ہی مزائے گا ساتھ میں کریم ڈال دیتے ہیں میکس فوڈ ڈال دیتے ہیں ریڈ جیلی ڈالیں گے ریڈ جیلی تو کبھی بھی میری صحیح نہیں بنتی ہے پتہ نہیں اس میں کیا مسئلہ ہے اس ریڈ جیلی میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کیا آپ کی ریڈ جیلی صحیح سے جمتی ہے یا نہیں ہماری تو ریڈ جیلی صحیح سے بالکل نہیں جمتی ہے حالانکہ گرین اور ریڈ میں نے دونوں ایک ہی طریقے سے بنائی تھی اس کے باوجود بھی ریڈ جیلی بالکل نہیں جمی اوپر سے بادام مغیرہ کی گارنشنگ کر لیتے ہیں بس اسی طرح ہم ساری تے لگاتے جائیں گے ایک ایک کر کے اچھا یہ تو ہو گیا ایک اس ٹائل میں جب ہم بنائیں گے اوکی بس پھر میں یہ گانش کر دوں گی وہ ساتھ چیزیں میں ڈال دوں گی بس ایک یہ ہی ہے ایک دوسرا قسم کی میں آپ کو یہ جی ہمارا ایک پیالا تو بالکل تیار ہو چکا ہے ریڈی ہو چکا ہے ایک سٹائل یہ ہے اس کا بنانے کا تیار کرنے کا صرف کرنے کا اور دوسرا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ دوسرے طریقے سے ہم کس طرح بنائیں گے دوسرے طریقے سے صرف ہم لوگوں نے سب چیزوں کو مکس کرنا ہے ہم نے دوسرا پیالا لے لیا ہے ابھی ہم اس میں سوائیاں اور کسٹڈ دونوں مکس کر دیتے کیونکہ میں نے سوائیاں لے لی تھی کسٹڈ میں مکس کر دی تھی یہ سارا کام مکسنگ کا ہے کیلے وغیرہ بھی لے لی ہیں اس کو بھی ہم ڈال دیں گے اس کے ساتھ اسے بھی ہم اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے کسٹڈ کے ساتھ اور ساتھ ہی میں فروٹ کوکٹیل جو بچا ہوا تھا وہ بھی لے لیں گے اور ساتھ ہی میں جیلی لے لیتے ہیں گرین جیلی اور جیلی لے لیتے ہیں اور ساتھ ہی میں کریم لے لیتے ہیں ان سب کو ہم نے مکس کر دینا ہے ان سب کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے کنڈینس مل بھی میں نے کنڈینس مل تو ہم نے پہلے اسے ہی کسٹڈ میں ڈال دیا تھا آٹھ کھانے کے چمچ پورے ڈالے تھے تین پہلے ڈالے تھے باقی بعد میں ڈال دیا تھے باقی بھی سارا ڈال دیں گے بس ابھی اوپر سے ہم اسے کارنش کر دیں گے بس باقی بے بس باقی بے آپ کو ہم اسے کارنش کر دیں گے دیں گے ڈال دیں گے بس باقی بگ بس جیسے ہی پہلا ایک پہلا تو ہم لوگوں نے پہلے تیار کر لیا تھا اب ایک یہ ہے بس جیسے ہی دونوں تیار ہو جاتے ہیں یا ہو گئے ہیں پھر ہم اسے سرف کر دیتے ہیں یہ جی دوسری ڈش کا بھی بالکل فائنل لکا چکا ہے ابھی ہم میں دونوں کو ایک ساتھ رکھ دیتی ہوں اور سرف کر دیتی ہوں ماشاءاللہ ہماری لئے بشیری تیار ہو چکی ہے اور اس وقت یہ بہت ہی تھنڈی ہے بہت ہی مزیدار ہے میں نے چکی تھی بہت مزیدار تھی یہ جتنی تھنڈی ہوگی اتنی ہی مزا آئے گا کو کھانے میں آپ ہی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو لبشیری کیسے لگی دعاوں میں ضرور دیاد رکھئے گا انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں پھر ملاقات ہوگی اور کیا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی